ہیلو فرنڈز اسلام علیکم مائی نیم بھومت عظیم ویلکم تو مائی چینل الیکٹک فوکس فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایمپیر میٹر کے بارے میں یقیناً آپ نے اس ٹیوائز کا پہلے نام سنا ہوگا تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو سرکٹ میں کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کا پرپرز کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جو اس کا انٹرنل جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو انہی سب ہی باتوں کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میں جو ہی کوئی نئی ویڈیو پلڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیتے رہی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے تو فرنس سب سے پہلے دیکھیں ایمپیئر میٹر جو ہے اس سرکٹ میں لگانے کا ہمارا جو پرپس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سرکٹ میں جو بہنے والی کرنٹ ہے اس کو میرے کر سکیں تاکہ اس جو کرنٹ کی جو میرمنٹ ہے اس کی بنا پر ہم اپنے سرکٹ میں لگنے والی جو پرٹکٹی ڈیوائس ہیں مثلا جو ہماری فیوزیز ہوتے ہیں سرکٹ بریکرز ہوتے ہیں ان کا ہم صحیح طرح سے سائز کا جو اندازہ لگا سکیں تو سرکٹ میں سے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کسی بھی سرکٹ میں سیریز میں لگاتے ہیں یعنی دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک سورس ہے سپلائی سورس ہے اس کا ایک فیز اور نیوٹرل ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا جو لوڈ ہے لوڈ کا ایک فیز اور نیوٹرل ہے آپ اس کو لگائیں گے اس طرح کہ جو نیوٹرل ہے وہ دریکٹ ہمارا جو اٹیچ ہو جائے گا لوڈ کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارا ایمپیر میٹر ہے یہ ہمارا جائے گا سرکٹ کے سیریز میں یعنی جو فیز جا رہا ہے ہمارے سورس سے اور جو لوڈ کی طرف اس کے دونوں کے درمیان میں ایک وائر کو کٹ کر کے ہم اپنے ایمپیر میٹر کو اٹیچ کریں گے اس کی دو وائرز ہوتی ہیں ایک اس کی وائر لگے گی ہمارے فیز جو آ رہا ہے سپلائی کا اس کے ساتھ اور دوسری جو ہماری وائر ہے وہ لگے گی ہماری لوڈ والی سائٹ پہ جو وائر جا رہی ہے تو اس طرح اس کے اندر سے کرنٹ گزرے گا اور اسی کرنٹ کی بنا پہ یہ اتنی ریڈنگ شو کرے گا اور بتائے گا کہ سرکٹ میں کتنی کرنٹ فلو ہو رہی ہے ایمپیر میٹر کی جو مین تین چار باتیں ہیں آپ اسے درہ دیکھ لیں سب سے پہلے اس پہ ایک سیمبل بناتا ہے اے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایمپیر میٹر ہے یعنی سرکر میں کرنٹ کی بناس کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے نیچے اے کے نیچے دو سیمبل ہیں اس طرح کے یہ دیکھیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو میٹر ہے یہ ایک آلٹرنیٹنگ کرنٹ میٹر ہے یعنی کہ اسی میٹر ہے یہ ڈی سی پہ وقت نہیں کرے گا اس کے علاوہ اس میں جو ایک الٹا ٹی کا جو سیمبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اس میٹر کو کس پوزیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں یہ الٹے ٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ورٹیکل پوزیشن میں رکھے جب سرکٹ میں لگائیں گے تو آپ کو اس کی جو ریڈنگ ہے وہ پر اوپر آئے گی اس کے جو پارٹس ہیں اس میں یہ آپ کو سکیل نظر آ رہی ہے یہ وائٹ کلر کی جو ہے اس کے بعد آپ کو یہ نیڈل ہے اس کے علاوہ یہ جو نوب ہے یہ ہماری زیرو ایرر کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے لگائی گئی ہے اسے کھولتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کونسی جو سرکٹری لگی ہے جسے ہم اپنے کرنگ کو مجھر کر سکتے ہیں تو اس کے جو مین دو سکیل ہیں یہ سے میں اوپن کرتا ہوں سکرو ڈرائیویر کا ذریعہ اس جو سکریل کو اوپن کرتے ہیں یہ دونوں سکرو کو آپ اوپن کر لیں اور اس کی جو سکیل ہے اس کو احتیاط سے اوپر کی طرف اس طرح اٹھا لیں تو یہ میرے میٹر کو کھول ہے آپ اسے دیکھیں کہ اس کے اس طرح سے ٹھائچ ہے اس کے دو مین پارٹس ہیں اس کی ایک فکس کوائل ہے اس کے بعد اس کا ایک موویل پارٹ ہے جس کا نام ہے آرمیچر یعنی جو فکس پارٹ ہے اس کے اندر یہ آرمیچر موو کر کے جو ہمیں ریڈنگ ہے وہ شو کرویتا ہے کہ سیکنڈ میں کتنی کرنٹ فلو کر رہی ہے اس کا جو مین کوائل ہے یہ فکس پارٹ ہے اس کا دیکھیں یہ کافی تھن وائر ہے کاؤپر کی اس کی چند ایک ٹرنز کو لے کے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کا مقصد یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو سرکر میں لگاتے ہیں تو کرنٹ کی جو ٹوٹل جو کرنٹ ہے اس کوائل کے اندر سے گزرتی ہے اور اس میں مگنیٹک فیلڈ پر ڈیوس ہوتی ہے اسی مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس کا جو آرمیچر ہے اس کے اندر ہوتا ہے یہ موو کر کے ہمیں اس میں ریڈنگ شو کرتا ہے کہ کتنا کرنٹ فیلڈ کر رہا ہے اس کا جو آرمیچر ہے اس میں چند ایک چیزیں اور لگیں ہیں اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ یہ زیرو ایرر کو ایڈیسٹ کرنے کے لئے نوب ہے یعنی جب میرر کو بنایا جاتا ہے تو وہ کسی اور کنٹری میں ڈیزائن ہوتا ہے وہاں کا ٹپریچر کوئی ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو سپرنگ میں ٹینشن ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگی اگر آپ اپنے کنٹری میں لے کے آئیں گے تو سپرنگ کی جو ٹینشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے آپ اس نوب کو روٹیٹ کروا کے اپنے جو نیڈل ہے اس کو آپ زیرو پہ لے آئیں تاکہ جو آپ ریڈنگ لے وہ ہماری زیرو سے سٹارٹ ہو نہ کہ کسی دوسری ویلیو سے یہ زیرو ایڈیسٹمنٹ کے لئے نوب ہوگی اس کے نیچے ایک سپرنگ لگا ہوگا ہے یہ دیکھیں سپرنگ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سرکرنگ میں کرنگ کی پمارش کریں اور سرکرنگ میں سے نکالیں میٹر کو تو دوبارہ یہ جو ہے اپنی میٹر کی جو نیڈل ہے اسے زیرو پہ لے آئے واپس اگر یہ زیرو پہ نہیں لے کے آئے گا تو دوبارہ ہم کرنگ کی مجر نہیں کر سکیں گے اس سے اس کے علاوہ اس میں یہ جو دو سٹرپس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ گولڈن گلر کی یہ اور یہ اس سائٹ پہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری نیڈل ہے اس کی جو انڈ سٹوپ کریں اس کو انڈ کو یعنی کہ اس کو ایک لیمٹ سے زیادہ موو نہ ہونے دیں تاکہ جو ہمارا سپرنگ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے یہ ہمارا نیچے کوپر کی سٹریپ ہے اور یہ جو اس کو لگاتے ہیں اس طرح تو یہ اس کے ساتھ بلکل ٹچ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر سینٹر میں ہوتا ہے جو ہی اس میں مگنیٹک فیلڈ پر ڈیوس ہوتی ہے اس کے آرمیچر پہ کوئی اٹریکشن یا ریپلشن کی فورس لگاتا ہے جس کی بنا پر اس کی جو نیڈل ہے یہ موو کرتی ہے اور ہمیں ریڈنگ شو کرواتی ہے اکثر فرینڈز کو یہی کنفیجن ہوتی ہے کہ اسے سرکٹ میں سیریز میں لگاتے ہیں یا پیرلل میں تو آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو میں نے کھولنے کا مقصد یہ تھا اس میٹر کو دکھانے کا کہ اس کی جو موائر دکھا سکوں آپ کو یہ کوپر کی وائر ہے اس کی جو ریزیسٹنس ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ ہے چند ایک ملی ہمیں ہوگی اس میں اگر آپ اسے پیرلل میں لگا دیں گے تو اس کی جو ریزیسٹنس ہے تقریباً صفر ہوئے اس میں اتنا زیادہ کرنٹ فلو کرے گا کہ یہ تو ہمیں جو کوئل ہے فوراں ڈیمیج ہو جائے گی تو اس لئے آپ یاد رکھیں جو موٹی کوئل کی جو یہ چند ایک ٹرنے ہیں یہ صرف اس مقصد کے لئے استعمال کی جا سکتی ہیں جو تھکنس ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں اس طرح سے کہ یہ جو ہماری سکیل ہے میٹر پر دیکھیں اس کا جو سائز دکھا گیا ہے تھرٹی امپیر یعنی یہ میٹر تھرٹی امپیر تک میکسیم کرنٹ کو پیر کر سکتا اپنے اندر سے اگر ایک بڑی دینج کا ہمارے پاس میٹر ہوگا اور بھی زیادہ اس میں کرنٹ کی جو گنجائش ہوگی فرز کرے ہمارے پاس سکسٹی امپیر کا ہے تو اس کی جو کوئل ہے اس کی جو تھکنس ہے اور زیادہ بڑھا دیں گے اگر سکسٹی کا ہوگا تو اس کی تھکنس کو تقریبا ہم ڈبل کریں گے تو پھر یہ ہمارے سرکن میں جو کرنٹ کی پیمائش کر سکے گا تو انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو میں وولٹ میٹر کا انٹرنل جو سٹرکچر ہے وہ بھی دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے کہ جو وولٹ میٹر کی وائر ہوتی ہے یہ والی کوئل اس کی بہت باریگ ترنے ہوتی ہیں باریگ جو اس کی وائر ہوتی ہے اور اس کی کافی زیادہ ترنے ہوتی ہیں یہ تقریبا اس میں تین ٹرن ابھی دی گئی ہیں اور جو وولٹ میٹر ہوتا ہے اس میں تقریبا بارہ سو یا تیرہ سو ٹرنز کے ریونڈ آبورٹ ہماری ہوتی ہے وائر کی ترنے تو اس کی ریزیسٹنس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو کوئل ہے وہ اس کی تھکنس بھی باریگ ہوتی ہے تار باریگ ہوتی ہے تو سرکر میں آپ پیرل میں لگاتے ہیں تو اس میں مگنیٹک فیلڈ پر ڈیوس ہونے کی وجہ سے اس کا آر میچر روٹیٹ کرتا ہے دونوں میں جو فنکشنیلٹی ہے وہ سیم ہے دونوں کی صرف فرق یہ ہے کہ اس کی جو کوئل ہے وہ باریگ تار کی ہوتی ہے اس کی جو کوئل ہے وہ یہ موٹی تار کے چیند ایک چکروں پر مشتمل ہوتی ہے آر میچر اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے سیم اس طرح کی ہوتی ہے لیکن جو اس کے سکیل ہے اس پر جو مارکنگ کی گئی ہوتی ہے وہ ایمپیر کے لحاظ سے نہیں بلکہ وولٹ کے لحاظ سے کی گئی ہوتی ہے اس پر ایمپیر ہے وولٹ لکھا ہوگا اس کے اوپر ڈیریکشن بھی منشن کی گئی ہوگی اس کے علاوہ جو یہ آپ سیمبل دیکھ رہے ہیں اس طرح کا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک میٹر اس طرح کا ہے کہ اس میں ایک مووینگ آئرن ہے یعنی اس کے جو سائیڈوں پر کوئل ہے کوئل کے اندر یہ ہمارا یہ جو آئرن ہے یہ موو کرتا ہے یہ سیمبل اس سے دار کرتا ہے یہ کہ ایک کوئل کوئل کے اندر یہ جو ہمارا آرمیچر موو کرے گا اور ریڈنگ شو کروائے گا تو اس کو سرکٹ میں لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ سرکٹ میں سیریز میں لگائیں گے پیرلل میں لگائیں گے تو یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا اور یہ ڈیمیج ہو جائے گا تو فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ comment میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کو suggestion دینا چاہتے ہیں تو بھی please مجھے comment میں کیجئے تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو اور زیادہ improve کر سکوں تو thank you اللہ حافظ